دوستو جو میں ہم بات کرنے والا ہے ایک ایسے بدبخت مردود اور لائن شخص کی بھیانک موت کے بارے میں جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تنے مبارک سے جدا کیا تھا یعنی کہ خولی بن یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ کر کے تنے مبارک سے جدا کیا تھا اس کی موت کس قدر زلط اور رسوائی کے ساتھ ہوئی اور لوگوں کے لیے اس گستاک کی موت کس طرح ایک عبرتناک واقعہ بن کے رہ گئی جانیں گے اس ویڈیو میں مکمل جانے کے لیے ویڈیو میں ان تک بنے تھے ویڈیو کو شروع کرنے سے بھی لگ درخواہ اس کے ویڈیو پرسند ہے تو دینے سے لائک کر دیں اگر چینل پر جانتے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مپرس کر دیں بیل آئیکن کو سو لیٹس ایکسپلور دوستو عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید سقفی کا تسلط حاصل ہوا یعنی کہ وہ بادشاہ بنے اس زمانے کا مختار بن عبید سقفی نے کہا کہ میں قاتلین حسین یعنی کہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا ایک کو بھی دنیا میں چلتے فرتے نہیں رہنے دوں گا اور انہوں نے اپنے خلاف ایک بہت بڑی بات کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کرو تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہوگی پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس سکس کا نام اور پتہ بتاؤ جو امام حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار بن عبید سقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکنا شروع کر دیا تو انہی قاتلین حسین میں سے جب خولی بن یزید کی باری آئی تو اس کی موت بہت ہی دردناک اور بھیانک ہوئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خولی بن یزید وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کیا تھا مختار بن عبید سقفی نے اپنے کوتوال عبو امرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لئے روانہ کیا بھیجا ان لوگوں نے آ کر خولی بن یزید کے گھر کو گھیر لیا محاصرہ کر لیا جب اس بدبخت اور لعین خولی بن یزید کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے میرے گھر کو محاصرہ کر لیا ہے گھیر لیا ہے تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا جا کر کے کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا اس کی بی بی باہر نکل آئی اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے چونکہ جس وقت سے خولی حجرت حسین کا سر لیا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی اس لئے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہا ہے مگر ہاتھ کے اشارے سے خولی کی بی بی نے بتا دیا اس کے چھپنے کی جگہ کا پتہ بتا دیا سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکڑا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار بن عبید سخفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا جب خولی بن یزید کو کوتوال پکر کے لا رہے تھے تو راستہ میں مختار بن عبید سخفی مل گئے اس کے حکمے سے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہرائے عام پر سارے لوگوں کے سامنے قتل کیا گیا پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش یعنی کہ خولی بن یزید کی لاش جل کر کے راک نہیں ہو گئی تب تک مختار بن عبید سخفی وہی پر کھڑے ہو کر کے اس کی موت کی تماشا دیکھتے رہے تو دوستو جب یزیدی اقتدار تھا اور یزیدی طاقت اور قوت بظاہر زیادہ تھی تو یزیدیوں نے امام حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے تھے لیکن جب ان لوگوں کی موت کی باریہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی بھیانک موت دی جو کہ آج تک انسانیت کے لیے عبرتناک اور سبق آموز موت بن کے رہ گئی تو دوستو یہ تھی خولی بن یزید جس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تنے مبارک سے جدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس خبیص لعین مردود انسان کو بھیڑیوں جیسی موت دی آئی ہاپ کی انٹرومیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے نیکس گوڑی آمائی تب تک کریئے چیک آف یورسیل خود حافظ